تو میں آپ کے ذریعے بھی اپنے حلقہ احباب کو کہتا ہوں مخالفت والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں انہیں ہم شاباش کہتے ہیں اور ڈٹ کے مخالفت کرو میں کبھی کسی مخالف سے وہ اپنا اوپر آیا ہو سفید داڑی ہو کالی داڑی ہو یا داڑی نہ ہو میں ان سے پریشان نہیں ہوتا میں انہیں کہتا ہوں مخالفت میں کس گیر پر ہیں تیسرے پر ہیں چوتھے میں آجائیں چوتھے میں ہیں ڈبل ٹاپ پر آجائیں ہمیں آپ کی مخالفت سے کسی قسم کی کوئی سروکار نہیں ہے جسے حق سمدھے ہم بیان کریں کچھ لوگ مجھے کچھ عرصہ سے کہہ رہے ہیں حضرت آپ نے فلان کے خلاف کہہ دیا فلان کے خلاف کہہ دیا ان کے اتنی بڑی نیکیاں ہیں ان کے اتنے بڑے کام ہیں میں نے کہا نیکی اور کام کی بات نہیں ہے اختلاف حق کا تھا ہم نے کہا دیا آپ ایک مولوی کو اتنی گنجائش بھی نہیں دیتے وہ کسی دوسرے مولوی سے گلا کر سکے فرما ہے جس پہ ظلم ہو جس کو تکلیف ہو اگر وہ اونچا بھی بول جائے تو اس کا اونچا بولنا جرم نہیں ہے اللہ کا قرآن چھٹا پارا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے تو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے ایک اہل حق بندہ اہل باطل کی گود میں بیٹھے ان کے حق میں بولے اور خود کو کہا میں سیاسی بھی نہیں ہوں پھر بھی ان کے لئے تعاید کرے اور ہم ایک جملہ بول دیں آپ ہمارے خلاف توفانِ بدتمیزی برپا کریں کل کا آج کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے میں نے اپنے ساتھیوں کو ان کا سینہ بڑھا گھر کہتے ہیں جی فلان ہی کہا ہے میں نے کہا ان کی پروفائل کھول کے دیکھیں کسی نے کسی مذلے میں یو تھی یا تا آپ کو نظر آئے گی یہ بندی ہمیں سمجھائے ہیں ان کے کمیٹس پر ہم اپنے دل چھوٹے کر لیں کمیٹس پر دل بڑھا کر لیں یہ دن عبدالواحد قریشی کے سینے میں رب نے نہیں رکھا وہ دل کوئی اور ہے یہ ہمارے سینے میں نہیں ہے اس لئے نم ہے اس مذلے پر دل چھوٹا کرتا ہوں اس پر دل بڑھا کرتا ہوں جو حق سمجھاؤں وہ کہتا ہوں گالی نہیں دیتے کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے کسی کی ذات پر بات نہیں کرتے لیکن جیسے حق سمجھا ہے اسے کہا ہے کوئی خوش ہو یا کوئی ناخوش ہو ہم نے تمہارے کہنے کی وجہ سے نہیں کرنا آج ایک عالم دین نے باہر ملک سے محسر آپ دا کہ اتنے اچھے انداز میں انہوں گفتگو فرمائی یقین مانے جیسے رس گھلا ہوا اس میں مجھے وہ کہہ رہے تھے حضرت آپ کی باتیں ٹھیک ہیں آپ کا لہجہ سخت ہے میں نے کہا مولانا اس کا مانے موقف آپ کا اور میرا ایک ہے کہ مولانا غلط کرنے کہتے ہیں جی ہاں تو میں نے کہا آپ اچھے لہجے میں ان کے خلاف یہ گفتگو ریکارڈ فرما دیں کہتے ہیں نہیں میں نے کہا پھر مجھے کیوں کہتے ہو کہ تم نے غلط کہا جب کہا میں نے ٹھیک ہے تو تو اچھے لہجے میں کہہ دے اچھے لہجے میں تو نہیں کہتا سخت لہجے میں مجھے نہیں کہنے دیتا تو میں جاؤں کہا یہ تو وہی حال ہے ایک آدمی نے کچھ چیز چھپائی ہوئی تھی اپنے دامن میں اور تھا وہ بے وقوف اس کا عقل تھا نہیں تو کسی ایک کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے میرے دامن میں کیا ہے اگر تم بتا دو تو سارے کے سارے انڈے تمہارے اب ادھا بھی دیا گھنڈے ہیں اور پھر کہا اگر یہ بتا دو نا کہ بدخ کیا ہیں یا مرگی کیا ہیں تو وہ مرگی بھی تمہاری اور اگر بتا دو کتنے ہیں تو بارہ کے بارہ تمہارے میں نے کہا یہ والا کام ہمارے سے نگر اللہ نے ہمیں الحمدللہ عقل بھی دیا ہے اہل علم کے ساتھ بھی جوڑا ہے اہل حق کے ساتھ بھی جوڑا ہے ایک ہماری مولی صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں میں حضرت مولانا قائد جمعیت کے پاس آپ کی شکایت لے کر جاؤں گا میں نے کہا جی بسم اللہ قائد محترم فرما دیں گے میں آج رکھ جائیں گے آپ جس مسئلے پہ شکایت کی بات کر رہے ہیں تو آپ چلے جائیے آپ کو سمجھ جائے گی بھئی ایک بندے کو ایک عالم کو چلو یار دوسرے عالم پہ آپ بات کرنے غاق نہیں دیتے تو بولے گا کون ایک مولوی کو کون سمجھائے گا پورے پاکستان والے سارے چپوں تو کسی کو تو نشانہ بننا پڑے گا جو سو تیر لگنے ہیں وہ میرے سینے میں لگ جائے میں سہ جاؤں گا مجھے پرابلم نہیں ہے لیکن حق بات بھی ہم کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے یہ اسی لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی پریشان نہ بس دل چھوٹا نہ کریں ساتھی مجھے سکرین شاٹ بچتے ہیں حضرت فلان نے دو کیمنٹ صاحب کے خلاف کیے میں ان کا تین صفر اور لگا کہ دو ہزار کرے موقف نہیں بدلنا یار موقف ایسے تھوڑا بدل جاتے ہیں فلان کے کہنے میں بدل دیں فلان کہنے پہ کوئی دلیل آئے کوئی بات ہو تو پھر بندہ پیش کرے تو اس لئے آپ ادرات سے میں کہتا ہوں آپ ہمارے لیے دعا تو ضرور کریں جو ہلکہ احباب ہے اس سے تو کہوں گا جو ہلکہ ابغاز ہے وہ جانے اس کا کام جانے ہمیں اس سے کوئی پرابلم کوئی سروکار نہیں ہے مولانا حیدری شہدر احمداللہ فرماتے تھے ہمارے جلسے میں کچھ مسلمان آتے ہیں کچھ مہمان آتے ہیں تو فرماتے تھے مسلمان ہم مہمان صرف نظارہ کریں تو میں بھی اپنوں کو کہتا ہوں آلِ باطل کو ہم نہیں کہتے یا چیک کرنے والوں کو ہم نہیں کہتے بھی آج کتنا بدل آج فلان بدل آ اہلِ حق کا موقف ہے اہلِ حق کی بات ہے تو ہم زندہ رہیں یا دنیا سے چلے جائیں ہم آلِ حق کی بات ہے میں شمار ہوں گے